اور رشمی جی کی سبھی چھاترائے شہرانیہ بیشتری آجائے اور میں یہاں کے جو آج کے کاریکرن کے ارگنائزر ہیں پرگتی پدان کے ڈپٹی مینیجر جیراج جی کو آمنتریت کرتی ہوں کہ وہ سبھی ہمارے سمو کو پھولوں کا گلدستہ دے کر آپ سبھی کا سوگت کر رہے ہیں میرے پہاپ میں سبھی لوگ اسے لیں گے اور آنکی کے دو شفت کے لیے میں چاہوں گی کہ کوئی اور میرے پر سے بولے میرے لیے بھی دیدی کی طرف سے اور اپنے پورے ٹیپ کی طرف سے دھل سے دھنیواد کرنا چاہتے ہیں اور آپ سب سے انروت کرنا چاہتے ہیں کہ سر کے لیے ایک بات جو سے تعلیم جائیں گے کہ ایسے ہی کاری پر اور اورگنائز کرتا رہے اور ہم جیسے کلہ کاروں کو یہ مانچ پر قرم کرتا رہے Thank you so much میرے گرو جی کے پریوار سے ہیں مانوز گنگانی جی آپ بھی گروہ ہیں میں اپنے گرو جی کے پریوار کے طرف سے ان کے گھر کے طرف سے اور ان کے موں سے دو شک سنگا چاہوں گی ہاں جی بولو مہنسٹا اور میں انو جی اور بہت دو شکل ہوں کہ انہوں نے اسے چھوڑایا اور سب بچوں کو یہ چانس دے کہ یہ نئے بچوں کو خاص کریں کہ نئے بچوں کو اسے دینا بہت اسکل ہوتا آج کے در میں مگر یہ پوشش کرتے ہیں کہ نئے سے نئے بچوں کو آگے نکالیں جیسے فلم سٹی سے فیلم بچوں نے آت پرفارنگ کیا یہ تین میں نے ان کو سکھتے ہوئے مگر انہوں نے کہا کہ نئے بچوں کو آگے نکالنا ہے تو کرتے ہیں انو جی بہت چیزیں کرتے ہیں بچوں کے لئے اچھے چیزیں اور خود بہت اچھی ڈانسر ہے میں تو ان کے سامنے چھوٹا ہی ہوں چھوٹا بھائی ہوں اور بہت اچھی ڈانسر ہے میں خود چاہتا ہوں کہ ایسی کرتے رہے اور بچوں کو آگے نکال دے سب کو اور بہت بڑیا لگتا ہے مجھے دیکھ کے ایسے تو میں ہمیشہ بابان سے یہ دعا کرتا ہوں کہ انو جی ایسی کرتے رہو شہرانیہ بھی آج دو شب ضرور بولے شہرانیہ ہمارے ساتھ کئی منچوں پہ آج میں سب کو چاہوں گی دو دو شب ضرور بولے شہرانیہ بھی آئیے اور بھی مائک ہے اس کے بعد میں آپ لوگ آپ سے بھی انچی کا بدوریا اور یہ بھی بولیں گی تب تک چیزیں بھائی بھوکیں اپنے ہاتھ میں لے کر پوٹو ہوتے رہنا چاہیے سبھی کے ہاتھ سے بھوکیں گزرنا چاہیے سبھی میل بھاٹ کے منچ کو شیئر کر رہے ہیں بھوکیں کو بھی سبھی شیئر کر رہے ہیں شہرانیہ بھی نمازتے سبھی کو میرا نام شہرانیہ ہے اور میں 12 کلاس میں ہوں اور اگر میں سچ بات بتاؤں تو ہم جو آرٹسٹس ہیں کافی مشکل ہوتا ہے perform کرنا تو بھی ہونس کیونکہ سٹیج ملنا اور اس سے نا اور زیادہ ہم مضبوط پیل کرتے ہیں ابھی میرا ناشنلز ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیرے دیرے پرابٹس کرتے ہیں ابھی اس سیج سے میں ابھی اور آگے جاؤں گی تو مجھے یاد ہے کہ ہاں یہاں پہ جو گلتی ہوئی ہے وہ وہاں نہیں کرنے تو جو سٹیج سے ہم سیکھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک سٹیج کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے اور میں شکریہ اس لئے کہنا چاہوں گی کیونکہ آپ میں ایک چیز ہے ہم بہت منج پہ ناچے ہیں کبھی آڈیٹوریم میں کبھی یہاں پہ تو اندازہ جب لگتا ہے پہروں کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ والا سٹیج نہیں اس والے سٹیج میں بھی رتے کرنا ہے تو ہمارے پہر بھی اور مضبوط ہوتے اور ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں بہت 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 بہت